بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو ستاروں کے کچن میں ہم ویلکم کہتے ہیں آج کل جو ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے وہ ہے ڈریم کیک آج ہم آپ کے ساتھ ڈریم کیک کی ریسپی شیئر کرنے والے ہیں ڈریم کیک بہت ہی سیمپل اور یمی ہے تو دیفینیٹلی اس کی ویڈیو بننی چاہیے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو ہم نے ایک بڑا سا باؤ لیا ہے ون ٹونٹی گرام ہم نے اس میں میدہ ایٹ کیا ہے ون این ہافٹی سپون ہم بیکنگ پاودر کا ایٹ کریں گے تھوڑا سا ہم نمک اس میں ایٹ کر رہے ہیں چمچ کے ساتھ ہم انہیں مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اسے سائٹ پہ رکھ دیں گے ہم نے یہاں پر دیسی گی لیا ہے آپ آئل کا یوز بھی کر سکتے ہیں ون ٹین گرام ہم نے دیسی گی لیا ہے جسے ہم نے میلٹ کر لیا ہے دوسرے باؤل میں ہمارے پاس یہاں پر کوکو پاودر ہے تھرٹی گرام ہم نے کوکو پاودر لیا ہے کوکو پاودر کو ہم دیسی گی میں ایٹ کر دیں گے اور چمچ کے ساتھ مکس کریں گے اب آپ کو ڈریم کے ایک بزار سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے گھر پر بنا سکتے ہیں اور خود ہی کھا بھی سکتے ہیں بہت یہ ایزی ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور ویڈیو کو آپ نے انڈ تک ضرور دیکھنا ہے کوکو پاودر کی ایک خاص قوانٹیٹی ہم نے اس میں ایٹ کرنی ہے اگر کوکو پاودر زیادہ ایٹ کریں گے تو کیک کڑوا ہو جائے گا اسی لئے میئرمنٹ کے حساب سے ہی کوکو پاودر ایٹ کرنا ہے اسی صورت میں کیک پرفیکٹ اور ٹیسٹی بنے گا ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں کہ ڈرائے اور ویٹ انگریڈینٹ کو لیدہ لیدہ سے مکس کر رہے ہیں بعد میں ہم یہ ساری چیزیں جو ہے نا مینیج کریں گے مطلب ہم بیکنگ کی طرف آئیں گے پہلے ہم سٹیپ بے سٹیپ تمام چیزوں کو مکس کر رہے ہیں کوکو پاودر دیسی گھی میں اچھے سے مکس ہو چکا ہے اس مکسٹر کو اب ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے چینل پر نہیں ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں پاس میں بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں اسے ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اب ہم نے ایک بڑا سا بول لیا ہے باقی کے جو انگریڈینٹ ہیں وہ ہم پورے کر لیتے ہیں ونیلہ ایسنس انڈے بہت کم انگریڈینٹ کے ساتھ یہ کیک بنتا ہے حالانکہ بزار سے ہمیں یہ کونسٹی بہت مہنگا بڑھتا ہے اگر آپ بیکنگ کے بارے میں تھوڑا سا بھی جانتے ہیں تو آپ ہماری یہ ریسپی کو فالو کر کے ایک اچھا اور مزیدار سا کیک گھر پر بنا سکتے ہیں ہم نے ایک بڑا سا بول لیا ہے تھری ایگ ہم نے اس میں ایڈ کیے ہیں انڈے ہم نے روم ٹمپریچر کے لیے ہیں تھنڈے نہیں ہونے چاہیے گرمیوں میں انڈے فریج میں رکھے جاتے ہیں تاکہ حراب نہ ہو لیکن اگر ہم ویکنگ کر رہے ہیں تو ہم نے انڈوں کو پہلے روم ٹمپریچر پر لے کر آنا ہے اس کے لیے آپ آدھا گھنٹہ پہلے فریج سے انڈوں کو باہر نکال دیں ون بائی ون ہم تمام انڈوں کو بول میں نکال لیں گے بعد میں ہم باقی کا پروسیجر سٹارٹ کریں گے ٹو ٹروپ سم ونیلہ ایسنس کے ایڈ کریں گے اس کو ایڈ کرنے سے کیک میں انڈوں کی سمیل بلکل نہیں آئے گی ون ہنڈڈ گرام ہم شگر کا ایڈ کریں گے اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند ہے تو آپ اس میں ون فوٹی گرام بھی شگر ایڈ کر سکتے ہیں ہمیں کیک میں میٹھا کم پسند ہے اسی لیے ہم نے ون ہنڈڈ گرام اس میں شگر ایڈ کی ہے ایک بیٹر سے ہم اسے بیٹ کر لیں گے مکس کرنا ہے آپ اسے چمچ کے ساتھ بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن ہمیں کافی ٹائم لگ جائے گا اور اسے ہم نے تب تک مکس کرنا ہے جب تک انڈے اور چینی جو ہیں وہ مکس ہو جائیں اگر آپ کے پاس ایک بیٹر نہیں ہے تو آپ اسے بلینڈر میں بھی بنا سکتے ہیں ڈو نیڈر میں بھی اسے بنا سکتے ہیں انڈے اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اور چینی بھی تقریبا مکس ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر جاگسی بن گئی ہے اسے ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہوتا ہے جتنا زیادہ اچھا یہ مکس ہوگا اتنا ہی زیادہ کیک میں یہ پرفارم کرے گا میئرمنٹ کا ہم نے صرف دھیان رکھنا ہے باقی جو ریسپی ہے وہ ویسے ہی ہے جیسا کہ ہم سادہ کیک بناتے ہیں اگر آپ فرس ٹائم بھی کیک بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ بہت ہی پرفیکٹ بنے گا ون ٹونٹی گرام ہم اس میں یوگرٹ کا ایڈ کریں گے اسے بھی ہم بیٹ کر لیں گے کوکو پاوڈر اور آئل والا جو مکچر ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اگین ہم اسے بیٹ کریں گے پراپر میئرمنٹ کے ساتھ یہ کیک بنانا ہوتا ہے ادروائز اگر ہم کوانٹیڈی کا دھیان نہیں رکھیں گے تو کیک خراب ہو جائے گا اسی لئے تمام جو میئرمنٹ ہے آپ نے دھیان سے دیکھنی ہے اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ تمام جو سٹیپیں آپ دیکھیں اور آپ کو سمجھ میں بھی آئیں اور یہ اب اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں میدے کا جو مکسچر ہم نے تیار کیا تھا اس کو ایڈ کریں گے اور ایک بیٹر کے ساتھ اسے مکس کر لیں گے اسے ہم نے پانچ سے چھ منٹ کے لئے مزید بلینڈ کیا ہے اتنا مزے کا کیک ہوگا سوکا ہوا بلکل بھی نہیں ہوگا اور آپ کو ایک ڈریم ٹیسٹ آئے گا اس کے اندر سو کس طرح سے آئے گا اس کے اندر جو کیک میں یوز کر رہی ہوں نا وہ میں یوگرٹ والا یوز کر رہی ہوں باقی جو سپونچ میں نے بنائے تھے اس میں وہ مزہ وہ ٹیسٹ نہیں آ رہا تھا ٹھیک ہے لیکن جب میں نے یہ کیک گھر میں بنایا بچوں فیملی میمبرز سب کو بہت ہی بسند آیا مطلب آؤٹ کلاس تھا اب ہم کیک کا سانچہ جو ہے اسے پریپیئے کر لیتے ہیں ہم نے گول شیپ کا سانچہ لیا ہے اب ہم بٹر پیپر اس کے اندر پھلا لیں گے ایکسٹرا جو بٹر پیپر ہے اسے ہم نے رموو کر لینا ہے اگر آپ کی پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ کاغذ کا کوئی بھی ٹکڑا اس کے اوپر پھیلا سکتے ہیں اب ہم کیک کے پین کو بٹر کے ساتھ گریز کر لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ کیک نیچے سے لگے گا نہیں کیک کا بیٹر جو ہے وہ اب ڈالیں گے ہم سانچے کے اندر بنے بنائے کیک بھی ملتے ہیں اگر آپ ڈرین کیک بنانا چاہ رہے ہیں تو بنا بنائے کیک بھی لے سکتے ہیں ٹریم کے کے اسیمبلنگ میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے اس سارے بیٹر کو ہم پین کے اندر ڈال دیں گے کنسسٹینسی میں یہ بیٹر کافی ٹھیک بنا ہے ہم نے اسے ایسے ہی بنانا تھا اس بیٹر کو اب ہم نے بیلنس کر دینا ہے تمام بیٹر جو ہے وہ کناروں تک پہل جانا چاہیے سپیچلہ کے ساتھ چمچ کے ساتھ اوپر سے ہم نے اس کو نیٹ کر دیا ہے بہت مزے کا فلفی سا یہ ٹیکسٹر لگ رہا ہے اب ٹائم میں اس بیٹر کو بیک کرنے کا کوکنگ آون کو ہم نے پہلے سے اون کر دیا تھا جیسے ہی پین میں بیٹر کو ہمینٹین کر لیں گے ہم اسے پری ہیٹڈ مائکرو ویو آور میں کک کر لیں گے اب ہم اسے بیک کریں گے پری ہیٹڈ مائکرو ویو آور میں 180 سی سی پر 20 منٹ کے لیے اب ہم چوکلٹ ساوس بنا لیتے ہیں ہم نے یہاں پر ڈارک ساکلٹ لیا ہے اور تھوڑا سا آئل اس میں ایڈ کیا ہے آئل ہم نے اس میں اس لیے ایڈ کیا ہے تاکہ جب ہم اسے گرم کرے تو یہ جلے نہیں 30 سیکنڈ کے لیے مائکرو ویو آور میں ہم نے اسے گرم کر لیا ہے چمچ کے ساتھ ہم اسے مکس کر لیں گے اور 20 منٹ ہو چکے ہیں اور کیک مارا بیک ہو چکا ہے نائف کے ساتھ کی ناروں سے ہم اسے سانچے سے لیدہ کر لیں گے اور ایک لیدہ پلیٹ میں اسے الٹ لیں گے اور یہ بٹر پیپر کو ہم نے ریموف کر دیا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کا اور سپنجی سا کیک بنا ہے سپنج مارا ریڈی ہے اسے ہم تھنڈا ہونے کے لئے سائیڈ پر رکھ دیں گے ایک بول میں ہم نے 100 گرام ویپنگ کریم لیا ہے اسے ہم نے چل کر لیا ہے مطلب ہم نے تھنڈا کر لیا ہے ویپنگ کریم میں اب ہم چوکلٹ ساو سے ایڈ کر دیں گے ہم نے اسے زیادہ سارا بلینڈ کرنا ہے تاکہ ایک فلفی سا ٹیکسٹر ہمارے پاس آ جائے اس کو جسٹ ہم نے فولڈ کرنا ہے تاکہ یہ تاکہ یہ سو کی رہے پائپنگ بیگ میں اسے فیل کر کے اپنے سپونج کے اوپر اپلائے کرنا ہے ایک بول میں ہمیں کنڈنس ملک اور وارٹر مکسر کو اس طرح سے مکس کر لینا ہے اگر آپ کے پاس کنڈنس ملک نہیں ہے تو آپ پانی میں تھوڑا سی شوگر ایڈ کریں اور اسے اچھے سے مکس کر لیں ہم نے یہاں پر شیشے کا ایک بول لیا ہے اس میں ہم نے کیک جو ہے اسے تھنڈا کیا ہو کیک کو پیسیز میں کٹ کر کے اس طرح سے ایڈ کر دیں گے آپ چاہیں تو کیک کو ویڈاوٹ پیسیز کیے ایسے ڈریکٹ بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں بھٹ ہم نے کیک کو گول شیپ میں بنایا تھا اب ہم اسے اس طرح کی شیپ کے بردن میں لیا ہے ہم اسے کٹ کر کے پیسیز میں ایڈ کریں گے سپونج ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں کنڈنس ملک والا ٹیکسٹر ایڈ کریں گے یہ سپونج کو سوفٹ کر دے گا ڈرائے نہیں رکھے گا کنڈنس ملک کو اگین ہم اس طرح سے مکس کر لیں گے سپونج کو ہم اس کے ساتھ ساک کریں گے ڈریم کیک بنا کر آپ سیل کر سکتے ہیں اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں آپ کسی دعوت پر جائیں ایز اگ گفٹ لے کر اس کیک کو جائیں اب آپ کو کسی بھی کسی کا کیک بزار سے بائے کرنے کی ضرورت بلکل نہیں ہے آپ گھر پر بہتسانی کیک سیم بزار جیسا بنا سکتے ہیں سیم بیکری جیسا بنا سکتے ہیں کچھ چیزیں فالو کرنی ہوتی ہیں اب ہم نے ویپنگ کریم کے اندر جو چوکلٹ ساس بنائی ہوئی تھی اسے اس کے اوپر اپلائے کرنا ہے ویپنگ کریم کی ایک ٹھک سی لیئر ہم نے اس کے اوپر اس طرح سے اپلائے کر دینی ہے ویپنگ کریم کی کوانٹی آپ کم یا زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں ویپنگ کریم کو لگانے کے بعد اب ہم اس کے اوپر چوکلٹ ساس کو اگین اس طرح سے لگا دیں گے مولٹ کر لیں گے سو ہم نے اچھے سے اس کو اس طرح سے پھلا لینا ہے کیونکہ ڈریم کیک کا جب آپ آئٹ لو گے تو آپ کے موہ میں چوکلٹ سپونج کریم یہ سب چیزیں آنی چاہیں گے اب ہم اسے چلر میں رکھیں گے تقریباً بندرہ منٹ کے لیے تاکہ چوکلٹ کے ناش اچھے سے سٹیبل ہو جائے سپونگ کو ہم نے پیسیز میں کٹ کر کے ایڈ کیا تھا تو باقی جو ایکسٹرا تھوڑا سا بچ گیا تھا اسے ہم نے ایک چھوٹے سے بول میں ایڈ کر دیا تھا تو ہم یہاں پر ایک بڑا اور ایک چھوٹا ڈریم کیک اسیمبل کر رہے ہیں انہیں اب ہم چل ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے جب تک ہم ملک چوکلٹ کو ملٹ کر لیتے ہیں ایس ڈگوائرمنٹ ہم نے ملک چوکلٹ لی ہے کٹ کیٹ چوکلٹ بھی لے سکتے ہیں تھوڑا سا جائے گا اس کی اوپر دیسی گھی اسے ہم آون میں گرم کر لیں گے تھرٹی سیکنڈ کے لیے ہم اسے گرم کریں گے اور چمچ کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ملک چوکلٹ بھی ہماری یہاں پر ملٹ ہو چکی ہے سپونگ چل ہو چکا ہے اب ہم اس کی اوپر اس چوکلٹ کو اس طرح سے اسیمبل کر لیں گے ملک چوکلٹ کی ہم نے دھن سی لیت لگانی ہے آپ چاہیں تو تیک لیئر بھی لگا سکتے ہیں اچھا اسے ملٹ کرنے کا ایک اور طریقہ ہے آپ ایک سٹیل کا برطن لیں اور گرم پانی جو ہے اس میں وہ برطن کو رکھیں اور چمچ کے ساتھ مکس کریں تو یہ ملٹ ہو جائے گا اگر آپ کے پاس ماکرو ویو آون نہیں ہے تو آپ یہ طریقہ یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا یمی سا ٹیکسچر تیار ہوا ہے اس کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے پہلے ہم نے اسے کیک کے اوپر لگا لینا ہے کیونکہ جیسے جیسے اس کی ہیٹ ختم ہوتی ہے یہ اگین جو ہے ہارڈوں نہ شروع ہو جاتی ہے اس طرح سے ہم کیک کے اوپر پھلا لیں گے اسے ہم نے ملٹ کیا ہوا ہے اس کی ہم کیک کے اوپر ڈسک بنا لیں گے آپ جتنا چاہیں اس کو تھن بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اسے ٹھک رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسے تھوڑا سا ٹھک بھی رکھ سکتے ہیں روائل چوکلیٹ ڈارک چوکلیٹ کوئی بھی آپ چوکلیٹ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جیسے ہی اس کا ٹمپریچر ڈاؤن ہوگا یہ ہارڈ ہو جائے گی نیکسٹ انشال اطار اپنی کسی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس چوکلیٹ کو سیپرٹ لی ہم ڈسک بنا کر الادہ سے کس طرح سے کیک کے اوپر رکھ سکتے ہیں بچی ہوئی ساری چوکلیٹ ہم اس کے اوپر اس طرح سے ڈال دیں گے تو میلٹیڈ چوکلیٹ اس کے اوپر ڈال کر اچھے سے اس کو سپریٹ کر لینا ہے پھر چوکلیٹ کو ہم نے سیٹ کر لینا ہے اس کے اوپر ہم کوکو پاوڈر یا مائلو وغیرہ ایڈ کر دیں گے ہم کوکو پاوڈر کو اس کے اوپر سپنکل کریں گے اور یہ جائے گا کوکو پاوڈر اس کے اوپر اس کے ایک اور ڈریم کیک اس لیے بول دیں کیونکہ اس میں ڈیر ساری چوکلیٹ ہوتی ہے بہت سارے ٹیکسچر ہوتے ہیں اچھی کوالٹی کے چوکلیٹ یوز کریں گے تو آپ کا کیک بہت ہی اچھا بنے گا تو ساری بات یہاں پر چوکلیٹ کی کوالٹی کی ہے تو اسے اپ فریج میں رکھ کر چیل کر لیں گے مطلب تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کرنے سے چوکلیٹ کنیش اس کے اوپر اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا بنا ہے ڈریم کیک ہمارا یہاں پر تیار ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے اسے دس سے پندرہ منٹ کے لئے فریزر میں رکھنا ہے تاکہ اس میں سے آواز آ سکے اس کے لئے اسے سیٹ ہونے کے لئے ٹائم چاہیے اور اسے سرف کیسے کرنا ہے اسے سرف کرنے کے لئے پہلے اسے تھنڈا کرنا ہے تھنڈا یک سرف کرنا ہے جس طرح سے کہتے ہیں نا تھنڈا تھنڈا سرف کرنا ہے اسی طرح سے ہم نے اسے سرف کرنا ہے اور یہ بہت ہی زبردست سے دو ڈریم کیک ہیں آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی زبردست بجت کے ساتھ ہم نے یہ کیک بنایا ہے تو کیسی لگی آپ کو ڈریم کیک کی ڈریم سی آواز ہے نا زبردست بہت ہی کم انگریڈینٹ بہت ہی آسان اور کم پرائس پر بننے والی یہ ریسپی ہم نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے سو آئی خوپ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ہماری ڈریم کیک کی ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں کانڈلی ویڈیو کو شیئر کیا کریں دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں پاس میں بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں اس سے ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے پہنچے گی آپ تک اور اپنا پیارا پیارا فیڈبیک دیتی رہا کریں کیونکہ ہمیں اس کا انتظار رہتا ہے نیکسٹ ہم آپ کے ساتھ اور کون کون سی ویڈیو شیئر کریں کمیٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہم انشاءاللہ تعالی وہ ریسپی شیئر کرنے کی ضرور کوشش کریں گے کیک کی اور بہت سی ریسپی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں اگر ان میں سے آپ کوئی کیک بنانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر جا کر اس ریسپی کو فولو کر سکتے ہیں آپ نے یہ ڈریم کیک ضرور ٹرائے کرنا ہے اور کمیٹس سیکشن میں ہمیں بتانا ہے کہ یہ آپ کا کیسا بنا جب ہم نے اسے بنایا تو ہمارا تو یہ بہت ہی مزے کا بنا تھا اب ہمیں دیں اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی اللہ حافظ ٹیک کیئر